آج چودہ محرم الحرام اتوار کے دن اتوار کے دن جے وظیفہ پڑھ لو گیبی فرشتے آپ کے گھر دولت لے کر آ جائیں گے پھر رزق بھی اتنی برکت آئے گی کہ سارا سال گھر رزق سے بڑا رہے گا آج جے وظیفہ لازمی پڑھ لینا آپ کا ہی فائدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج چودہ محرم الحرام اتوار کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اگر آپ نے بارہ چودہ تیرہ دنوں کی لاپرواہی میں گزار دیا تو ان قبولیت کی گھڑیوں کو بے توجہ و بے دھوانی سے گزار دیا تو میری آپ سے گزاری شہ کہ محرم کے جے جو دن رہ گئی ہیں ان کو ضائع مت کریں آج چودہ محرم الحرام اتوار کے دن اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر سکون سے اعتمنان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے تو آج تیرہ محرم الحرام اتوار کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا ناظرین اگرام یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھینٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا سیکنوں کا وقت نکال لینا ہے اور چند سیکنوں کے اندر اندر چند سیکن کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے میں مطابق اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو زندگی بھر جولیاں اٹھا اٹھا کر دوائیں دے ہوگے آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ وہ مجرب تسبیح بتانے لگی ہوں جس کو پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے ملکا رہے گا آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ جلدی ماجوس ہو جاتے ہیں بلکل ماجوس مت ہونا اپنی تمام حاجتوں کے لیے پیرشانیوں کے لیے اگر کرزوں میں ڈوب چکے ہیں تو کرزوں کو فرن ادا کرنے کے لیے آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت آج اس وظیفے کو پڑھ لینا اگر آپ پیرشانیوں میں مبتلہ ہیں تنگ دستی ہے گربت ہے فاقے ہیں یا مفلسی ہیں گھر میں آپ کے جھگڑیں ہیں لڑائیاں ہیں زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے چند روپےوں کا کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتی ہیں تو وہ آدھے گھر مہینے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں گھر میں برکت بھی نہیں ہے گھر میں پیرشانیاں ہیں جھگڑیں ہیں پیسوں کی بھی تنگیہ ہیں ان سب مسائل نے آپ کو گھیر رکھا ہے سارے مسائل جو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہیں وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو تو رزق نہ ہو دولت نہ ہو تو ہماری زندگی معاف کیجئے گا آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں جہاں ہم جائیں گے میں صرف اور صرف پیسہ چاہیے تو آج کا وظیفہ میں ان بہن بائیوں کو بتانے لگی ہوں جو اس عمل کو کل لیں گے تو مالا مال ہو جائیں گے آپ نے چودہ محرم الحرام ہفتے کے دن پڑھنا چاہے آپ پاکستان سے ہیں چاہے انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں امان سے ہیں جپان سے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر آپ کا تعلق ہے جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خدارہ آپ لوگ یہ عمل ضرور کر لیجئے گا پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور غور سے سننا ہے عمل کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھنا ہے پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ اللہ پاکہ نام پڑھو قرآنی آیات پڑھو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو آپ نے بالکل بھی ماجوس نہیں ہونا اللہ پاکی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے اور آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں جس کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ سو فیصد لوگوں کو فائدہ ہوگا جس سمجھ لیں آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں اگر آپ کی گریب بھی میری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا آپ کی حاجتیں فوری طور پر نہ پوری ہو جائیں تو مجھے کہنا انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی جو حاجت ہوگی جو پریشانی ہوگی تو فوری طور پر وہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ ناظرین اکرام بڑی سے بڑی مشکلات بھی ہوتی ہیں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کرزوں کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دعاوں کو قبول فرمائے گا جب آپ لوگ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگو گے آپ لوگ سچے دل سے صدق دل سے آپ نے یہ سوچ کے وظیفہ کرنا کہ ہاں میں یہ کروں گی تو اللہ میرا ضرور ہر کام کو سوار دیں گے یقین کامل ہونا چاہیے آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں یا لوگ فجر کے بعد پڑھ لیں زہر کے بعد پڑھ لو یا اثر مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد چاہوے آپ لوگ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو دکان میں ہو تو پڑھ لو آفیس میں ہو تو پڑھ لو یونیورسٹی میں ہو مسید میں ہو مدرسے میں ہو یہاں کہیں یہاں مجود ہو تو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے بھائی بہنیں ان پڑھ ہیں بلکل بھی ایک لفظ پڑھنا نہیں ہتا وہ میرے ساتھ پڑھ لیں کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اور میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگے گا لیکن آپ کو کرنے میں بلکل بھی وقت نہیں لگے گا دیکھیں آپ یقین کریں لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے تو آپ کے بعد مشکل تیس سیکین تیس سیکین میں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کر لیں گے پڑھ لیں گے تیس سیکینڈ نکال کے یہ عمل پڑھ لینا ہے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنی بہن کو سپورٹ کر دیں بہت مہربانی ہوگی کیونکہ ایسے بہت سے وضائی بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈلی بیسیس پر میں کرتی رہوں گی اب عمل کیا ہے عمل ہے چودہ محرم الحرام حف اتوار کے دن چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے ذات مبارک پر جب ہم لوگ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہماری نبی تک ہمارے پڑھا ہوا درود چاہتا ہے آپ کوئی سبھی درود پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں جا آپ نماز والا بھی درودِ ابراہیمی پڑھ لیں درودِ ابراہیم کی زیادہ فضیلت و برکت ہے تو ایک بار سواب کی نیت سے آپ لوگ درودِ ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے میں ہماری جو گلتی کتاہی زیر زبر پر شد مد کی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اللہم صلی اللہ محمدین وآلہ محمدین کما صلیتا علیہ وآلہ عبراہیم ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے بے شک ہر انسان کی حاجت پہ رشانی مصیبتیں الگ ہیں جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کریں مسال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں جا کر رہی ہوں اس عمل کی برکت سے رشتہ اتا فرما اگر آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد اتا فرما اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار اتا فرما اگر آپ رائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتی ہیں تو اس کی نیت کر لیں من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لو ہر کام کے لیے یہ بہت ہی مجرم عمل ہے اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے اپنے مقصد کے نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من شیط و نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے ناظرین اکرام اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ اپنے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے یہ مبارک نام عرش اللہ ہی کو حلقہ رکھ دیتا ہے اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے اس نام کی برکت سے مالہ مال ہونا چاہتے ہیں آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنا ہے آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے ضرور ہوگی اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں آپ بھی رزق اور دولت سے مالہ مال ہونا چاہتے ہیں آپ بھی رب کے خزانوں کو حانسل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں فقیری سے بادشاہ ہی چاہتے ہیں تو یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنے کی دیر ہے یا اللہ یا حفیظ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے تو جب آپ غور کیجئے گا توجہ سے سنیے گا تو آپ لوگ پڑھیں گے یا اللہ یا حفیظ ایک بار ہو گیا یا اللہ یا حفیظ دو بار ہو گیا یا اللہ یا حفیظ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا اللہ یا حفیظ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف اکیس بار پڑھنا ہے یا اللہ یا حفیظ کو اکیس بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں آج رب سے مانگنے کا وقت ہے اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت یسا یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے ناظرین اکرام یا حیو یا قیوم کا وظیفہ اس اسم آزم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دی جاتی ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے گربت ختم کر دی جاتی ہے اس کے کاروبار میں اس کے رزق میں موسلہ دھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے یا حیو یا قیوم کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ بھی آپ لوگ گھوڑ سے سننے جیئے گا توجہ ہی جیئے گا اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی آپ نوٹ کرنے جو جب بتاتی ہوں میں اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا تو آپ اس کو یہ کاپی پینسل پر لکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہوتے ہیں یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا یا حیو یا قیوم تیر بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف سات بار پڑھنا ہے دیکھا کتنا آسان ہے سات بار اس کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے قرآن مجید کی ایک صورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اکابرین اس صورت کو دولت والی صورت بھی کہتی ہیں اور وہ صورت صورہ کوسر ہے آپ نے تیسرے اور پر پڑھنی ہے صورہ کوسر صورہ کوسر کو آپ نے پڑھنا ہے ہر بچے بچے کو آتی ہے بھڑوں کو بھی آتی ہے ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں تو ظاہرہ ہر مسلمان کو آتی ہوگی ایک بار مجھ سے بھی سننے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورہ کوسر انہ آتوینہ الکوسر فصل لربی کا و انہر انہ شانیا کا ہو وال ابتر بسم اللہ اس طرح سے صورہ کوسر کو آپ نے صرف اور صرف اکتالیس بار پڑھنا ہے جب آپ جے سارے وظائف عمال بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل ہو گیا ہے مکمل اب آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پیرشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو اطاف فرمائے گا یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی آپ جیسے ہی جا عمل کریں گے آپ مالہ مال ہو جائیں گے آپ کی بند کی سمت کے طالے کھل جائیں گے آپ کی گیپ سے مدد ہوگی آپ یہ ایک تسبیح بتائے گے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا میرا رب راضی ہو جائے گا اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اپنے ہر بندے کو دل کھول کر اطا کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بھی ہمیں اطا کرے گا جب آپ یہ عمل کریں گے اتنا نمازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ وظیفہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا غریب کرے تو گھنی ہو جائے گا امیر ہو جائے گا دولت مند ہو جائے گا ناظرین اکرام یقین کامل آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنوانا رب کا سنوانا اپنی پاک بہرگاہ علیہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین یا رب اللہ علمین ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت وسط اور کشادگی کے لئے اللہ تعالیٰ کے ننوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گیا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میری دعاوں میں آپ ہوتے ہیں ملوں گے میں آپ سے نیکس اپنی بہن کو سپورٹ کرنا مت بولیے گا وظیفہ پسند آتا ہے تو شیئر کر دیا کریں فیملی فرینز اور دوستوں کے ساتھ اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو جو اس وظیفے کو کرے گا اس کی مرادیں لپوری کرے گا اور اس میں آپ کا بھی سواب کا حصہ بن جائے گا اور ایک یہ صدقہ جاریہ ہے جو ہماری آخرت میں کام آئے گا ملوں گے آپ سے نیکس بہت شرط زندگی تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر ہوں